ایک اور اوڈیو آئی ہے یہ اوڈیو ہے اس میں بھی ایک عجیب بات ہے اب آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں گے آپ پوٹوگرفرز ہیں آپ کے اور جینرلس ہیں وہ آئی ہے کہ جی اتضاد احسن جا رہا تھا براول ہاؤس گیا ہے اور اس کو دروازے پر گرے لوگ کے اور رسوہ کر کے اتنے بڑی طائق مجھے ملنا ہے ملنا ہے اس کو بھیگ دیا انہوں نے دس پندر منٹ وہاں ہوتا رہا ہے یہ کہتا رہا ہے ملنا ہے اس کو زرداری صاحب کو پیغام دو ہے یہ پتہ نہیں کس طرح آپ خود سوچیں اس میں انصاف کریں اگر ایسا ہوا ہو تو ویڈیو تو ہو وہاں تو کیمپ لگایا ہوئے فوٹوگرافرز نے دن رات کا زرداری ہاؤس پہ دن رات کا کہ کوئی آ رہا ہو رانا مولانا فضل الرحمن رات کو آ رہا ہو یا کوئی تو یوں تو کیمرے لگے میں وہ بھئی اب بڑے موتبر لوگوں نے یہ چلا دیئے اور انہوں نے کوئی ویڈیو شیڈیو نہیں دکھائی مجھے دہیرت ہے کہ یہ اثر کاظمی صاحب اور سعید چونہی صاحب اثر کاظمی صاحب کے میں ویلاؤڈ دیکھتا رہتا ہوں افتخار کاظمی صاحب وہ میں ان کے ویلاؤڈ دیکھتا رہے ہیں بڑے موتبر اور بڑے سلجے ہوئے آدمی ہے میں کیا ان سے شکایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کم از کم ویڈیو تو مانگنی تھی یہ ایسا واقعہ بلاولا اس کے گیٹ پہ کسی کے ساتھ ہو وہ میری لوگ ویڈیو چل رہی ہو دن رات چل رہی ہو اگر ویڈیو ہو تو دن رات چل رہی ہو پاگل ہو گئے ہیں انہوں اور لوگ جشن بنا رہے ہو کیونکہ کسی کی رسوائی پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اور میری رسوائی پہ میرے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت خوش ہونا تھا بہت خوش ہونا تھا تو اس کی ویڈیو تو آپ لوگ اگر ایسا ہوا ہے میں صرف اتنا کہوں گا تو ویڈیو لو اور میں بھی مان لوں گا کہ ہوا ہے اور میں پتہ نہیں خواب میں پہنچ گیا ہوں چل آگیا ہوں پر ویڈیو تو ہونی چاہیے وہ اتنا densely populated with cameras وہ spot ہے densely populated with cameras وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس طرح رسوائے ہو رہا ہو اور پھر میرے بھی مہربان بڑے ہیں زرداری صاحب کے بھی بڑے مہربان ہیں وہ تو میری وجہ سے نہیں تو زرداری صاحب کی وجہ سے خوب چلے تو یہ ایک میں دوسرا صحیح چودری صاحب وہ پاکستان میں ہوتے تھے مجھے یاد ہے لیکن آپ شاید اپنا ویلوگ کرتے ہیں انہوں نے بھی بیٹھ کے اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کوئی ویڈیو نہیں کوئی آڈیو نہیں وہ چلا دیا ہے کہ میں ان معتبرین سے ہی کہوں گا کہ آپ ویڈیو مانگیں اگر میرے خلاب میری ایسی ویڈیو ہے جو کہ مجھے محرس کرتی آپ ضرور کریں ورنہ آپ اس کو اصلاح ہی کر لیں تو مناسب ہوگا کیونکہ میں توقع کرتا ہوں افتخار قادمی صاحب سے بھی سعید چودری صاحب سے سینئر لوگ ہیں اور میرا خیال ہے مجھے وہ یہ مفت کی عظیمت یا عذیت نہیں دینا چاہیں گے کیونکہ بڑے لوگوں میں ایکشنج ہو رہے ہیں جو میسیجز انہوں نے پتہ لگیا اپنا مقام انہوں نے پتہ لگا ہے نا تو اس قسم کی تو وہ ایسی بات ہوئی نہیں ہوئی ہوتی تو میں نے کہا کہ اس کا ویڈیو ریکارڈنگ ضرور ہوتی اب صورتحالی ہے جم کورپیٹ ایک شکاری تھا وہ آدم خور شہروں کو مارتا تھا اس کو بلاتے تھے ایک تہاور علی خان ہمارے ہوتے تھے وہ بنگال میں اس پاکستان میں چندر بند میں جا کے آدم خور شہر جس شہر کو انسان کا خون لگ گیا ہو وہ پھر انسان کے پیچھے ہی جا تھا اب ان کا طریقہ کیا تھا اور پھر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تاور علی خان نے بھی اور جم کورپیٹ وہ کتابیں لکھی ہیں کہ کس طرح وہ شکیر کے پیر بھی دیکھتا رہا تھا پھر وہ جا کے ایک جگہ ڈھونٹے تھے اس میں درخت کے ساتھ نیچے گائے کو باندھے پکی طرح سے کیونکہ جب شہر آتا ہے تو گائے اس طرح باغتی ہے کہ سنگل ونگل وہ چین شہن سب توڑ دیتی ہے اتنیا اس کو خوف آتا ہے پھر اس کو بڑی خوب کس کے باندھے اور شہر آئے گا اور خود ایک مچان بنا کے اوپر شکاری کھڑا ہوتا ہے مندوک لے رائیفل گائے پی ٹی آئی اور اس کا مرک شہر فوج اور نشانہ لے کے شکاری میاں نواز شریف یہ انہوں نے کر دیا ہے وہ لڑا دیا ہے سیویل سیاست دانوں کو اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے اور ایک میں اور بات درا کر دوں پہلے پہ وہ ہے فوجی عدالتوں کی فوجی عدالتوں پہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی کوئی تو جا کے آرمی چیف کو بھی بتائے کہ قانون کیا ہے ان کو یہ مردب ہے میرا نہیں خیال اس طرح بتایا جا رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ اسی طرح لوگ مشورہ دے دیں فوجی عدالتیں انیس او اٹھانوے اور انیس او نینانوے میں دو مقدمے ہوئے جس میں ایک میں پانچ جج بیٹھے تھے سپریم کورٹ کے دوسرے میں گیارہ جج بیٹھے تھے اور وہ وہ تھا مہرم علی کا کیس اور انیس او نینانوے میں لیاقت حسین کے کے اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہمارے آئین کے تحت فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتا لگ ہی نہیں سکتا اب وقت گزرتا گیا کوئی فوجی عدالت نہیں لگی جو اس وقت لگانے کی کوشش کی تھی میاں صاحب نے اس کو دونے الیگل قرار دے دیا اب یہ چلتا رہا دو ازار چودہ سولہ دسمبر دو ازار چودہ تھا سولہ دسمبر دو ازار چودہ کو یہ واقعہ ہو گیا پشاور میں آرمی پبلک سکول کا وہاں تقریباً دیڑھ سو بچوں کو جساں شہید بہیمانہ طور پر کیا گیا ماں باپ والدین باہر کھڑے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ اور اس کو پیرامیٹر والد کے باہر اور اندر گولیاں چاہیے ہیں ان کے دل ان کو روک کے رکھا ہوئے ہیں تو میں جا کے لپٹ جاتی ہیں بچوں کے ساتھ بھی اور کاتروں کے ساتھ اس نے ایک قوم میں ایک غم اور غصہ ہوا اور قوم نے کہا کہ ہم فوجی عدالتیں لائیں گے اب جب فوجی عدالتوں لگانے کا فیصلہ ہو گیا تو آئین میں ترمیم کرنا پڑی آئین میں وہ اتنی جائز بنانی پڑی جس میں فوجی عدالتیں آ جائیں سپیس دینی پڑی اب فوجی عدالتیں یہ اکیسویں آئینی ترمیم تھی جس میں دو سال کے لیے ایک سنسیٹ کلاس تھی جو سورج غروب ہو جائے گا وہ دو سال بعد اس کا آٹومیٹک کوئی لیجسلیشن اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ریپیل کرنے گا وہ خیر دوزار پندرہ سے دوزار سترہ آ گیا دوزار سترہ ہوئے یہ دیکھا گیا کہ ابھی بہت سارے کیسز ہیں ملیٹری کوٹس کے تو ان کو دو سال کے لیے وہ ملیٹری کوٹس ایکسٹینڈ ہوئے اور وہ سپیس جو آئین نے دارے میں سے نکالی تھی ملیٹری کوٹس کے لیے وہ دو سال کے لیے دوزار انیس تک ایکسٹینڈ ہوئے دوزار انیس کو یہ ایکسپائر کر ترمیل آئین دی ترمیل اب آئین اپنی اوریجنل شکل میں ہے اور فوجی ادارتیں نہیں لگ سکتی کیونکہ سپریم کورٹ کا وہی کیل